پاکستان نے جیسے ہم آرمی میں بولتے ہیں to open a new front کیونکہ ان کی وہاں پہ چلی نہیں ہے اور ان کو جمہو کشمیر کو نیوز میں رکھنا ہے تو یہاں پہ سپرادک انسیڈنٹس جو ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مینے میں جو ہوئے ہیں اس کے قارن ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان اور آئی ایس آئی ہمیشہ سے ہی جمہو کشمیر میں جو ٹیررزم چل رہا ہے اس کا مین پلیئر کا دو پلیئر پاکستان اور آئی ایس آئی ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ دیش کے اندر ہندوستان کے اندر حالات جو ہیں خراب رہیں آرمی ایک سوچے سمجھے طریقے سے بات کرتی ہے میں پولٹیشنز میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو آرمی کے کام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آرمی جو ہے ایک سکیم آئی ہے سوچ سمجھ کر آئی ہوگی اس کا فیڈ بیک آئے گا اس کے اوپر ویچار کر کے پھر آگے کا جو راستہ ہے وہ دیکھیں آرمی کے مرال کی بات اپنے کی آرمی کا مرال ہمیشہ انچا تھا انچا ہے انچا رہے گا جو جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں پانچ اگست دو جار انیس کے بعد کشمیر گھاٹی جو تھی اس میں جتنا ڈیولپمنٹ ہوا جتنا پیس آیا شانتی آئی جتنے ٹورسٹ آئے لوگوں کی آئے میں بڑھتری ہوئی لوگوں کا ایڈوکیشن سکولز کھلنے شروع ہوئے اور بہت زیادہ جو وہاں پہ پیس ریٹرن ہوا تو وہاں پہ پاکستان کا ٹیرریزم کا جو دور تھا وہ قریب قریب جو لوگ لیول پہ آگیا ہے کنسولیڈیشن چل رہا ہے سو کیونکہ وہاں پہ ابھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو عوام ہیں وہ نہیں جاتے کہ وہ بلیک پیریڈ واپس آئے وہ کالا دور واپس آئے تو وہاں پہ پاکستان کو سپورٹ نہیں مل رہے اور جمہو ریجن میں جو کی پنچ رجوری یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں کیونکہ پچھلے کافی سالوں سے دس پندرہ سال سے کافی پیس تھا تو پاکستان نے جیسے ہمارمی میں بولتے ہیں کیونکہ ان کی وہاں پہ چلی نہیں ہے اور ان کو جمہو کشمیر کو نیوز میں رکھنا ہے تو یہاں پہ سپرادک انسیڈنٹس جو ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مینے میں جو ہوئے ہیں اس کے کارن ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو سکیورٹی ایجنسیز ہیں سیول ایڈمیسٹیشن ہیں انہوں نے بہت اچھے سے اس کو پورے کو انیلائز کر کے جو ابھی قدم اٹھا رہے ہیں تو ایم ویری شور فورسز بڑھائی ہیں اپنی ٹکنیکس چینج کی ہیں انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ہون اپ کیا ہے اپنا کوڈینیشن سنر جی کو ہون اپ کیا ہے سو یہ سب چیزیں جو ہیں آنے والے سمیں میں اس علاقے میں بھی شانتی ہو گئے دیکھیں پاکستان اور آئی ایس آئی ہمیشہ سے ہی جیمہو کشمیر میں جو ٹیرزم چل رہا ہے اس کا مین پلیئر کا دا پلیئر پاکستان اور آئی ایس آئی ہیں وہ ہمیشہ سے ہی کوشش کرتے رہیں گے کہ دیش کے اندر ہندوستان کے اندر حالات جو ہیں خراب رہیں اور آج کیونکہ ان کی خود کی اکانومی خود کی پولیٹکس خود کی ڈپلومیسی خود کی فارن پالسی خود کی ملٹری is in doldrums so the only way to keep the attention away from the local public is to keep جمہو کشمیر issue alive so that is their مجبوری وہ ان کی مجبوری ہے اور وہ اس کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ عوام جو وہاں پہ ڈالر کی قیمت دیکھئے آپ پہ پیٹرول کی قیمت دیکھئے بجلی کے بل دیکھئے آٹا چینی چائے پتی اس کے ریٹ دیکھئے عوام تل ملا رہا ہے تو اس کی وہاں سے دھیانت آنے کے لیے وہ جمہو کشمیر کو خبروں میں لاتے دیکھیں اگنی ویر سکیم جو ہے کافی سوچ ویچار کرنے کے بعد آئی تھی ابھی تو سکیم شروع ہوئی ہے ابھی تو اس کا فرسٹ بیچ نے اپنے چار سال کمپلیٹ بھی نہیں کی اس کے بعد میں آرمی ہے دا ویری سٹرونگ سسٹم آف فیڈبیک جو اس کا فیڈبیک آئے گا پوزیٹیو آتا ہے نیگٹیو آتا ہے اس میں کیا امپرومنٹس کرنے کے ضرورت ہے جہاں اس کو سکرپ کرنے کے ضرورت ہے وہ جو بھی ہے وہ پوست جو پوستہ فیڈبیک اس کے بعد میں سوچ ویچار کر کے آرمی ایک سوچے سمجھے تریقے سے بات کرتے ہیں میں پولیٹیشن پولیٹکس میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو آرمی کے کام کرنے کا تریقہ بتا رہا ہوں آرمی جو ہے ایک سکیم آئی ہے سوچ سمجھ کر آئی ہوگی اس کا فیڈبیک آئے گا اس کے اوپر ویچار کر کے پھر آگے کا جو راستہ ہے وہ دیکھیں پولیٹیشن پہ تو میں کمنٹ کرتا نہیں باقی جو آرمی کے مرال کی بات اپنے کی آرمی کا مرال ہمیشہ انچا تھا انچا ہے انچا رہے گا ان چیزوں سے آرمی کے مرال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں جو بھی ہے کسی کو ایک نوکری مل رہی ہے چار سال کے مل رہی ہے سو میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میڈیم ایزٹیز بہت پروزن کونز ہیں میں صرف اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ آرمی کا مرال ہمیشہ ہائی تھا ہائی رہے گا ان آرمی ویل ڈو ایس جوپ دیکھیں دیکھیں کوئی بھی جو کاؤنٹر ٹیرریسٹ اپریشنز کا نا اس کا ایک سیکونس ہوتا ہے یہی نہیں ہے کہ جب ٹیرریسٹ آپ کی باؤنڈری میں انٹر کر جائے گا جہاں آ کر کوئی کاروائی کرے گا اس کے بعد ہی ہم ایکشن لیں گے پری ایمٹیو سٹرائکس is پارٹ او دا گیم کاؤنٹر انفلیٹیشن گریٹ جو ہے لسی کو پر ختم کر دینا انفلیٹیشن کو is پارٹ او دا گیم جو کاؤنٹر انفلیٹیشن کر کے ایمیجیٹلی لسی سے اپنی طرف جو نکل بھی آتے ہیں وہاں پہ اس کو ہوت پرسیوٹ میں ڈسٹرائ کرنا وہ بھی ہے اور اس کے بعد میں فائنلی فر کاؤنٹر ٹیرریسٹ اپریشنز وادی میں جہاں ویلی میں وہ بھی ایک سیکونسشل پارٹ اوپریشنز ہے تو چاہے لانچ پیڈز کے اندر جا کے ڈسٹرائ کریں چاہے ان کو انفلیٹیشن کرنے سے پہلے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر میں ڈسٹرائ کریں جہاں ایل سی کو پر ڈسٹرائ کریں ایل سی پہ ایمیجیٹلی پیچھے ڈسٹرائ کریں جہاں وادی میں ڈسٹرائ کریں